الحمدللہ وقفا بسلام علی عبادہ اللہذین استفعہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعنا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ومغفرتہو ہر قسم کی بیماری کے لئے وظیفہ یعنی کسی کو کوئی بھی قسم کی، ہر قسم کی یعنی کہ سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے اندر کوئی بھی بیماری ہو کوئی بھی تکلیف ہو اس کے لئے چھوٹا سا ایک وظیفہ ہے وہ چھوٹا سا ایک عمل ہے وہ اس کو اگر کر لے چند دن تو انشاءاللہ اس کی بیماری در ہو جائے گی اگر کوئی مریض خود پڑھ لے اس کو تو انشاءاللہ العزیز اللہ جل جلالہ بہت جل اس کو آفاقہ عطا فرمائیں گے یعنی اس سے اللہ پاک بیماری سے شفا دیں گے اگر مریض خود نہیں پڑھ سکتا کوئی اور افراد کوئی اور آدمی جو ہے نا پڑھ کر اس کو پانی پہ دم کر کے دے دے صبح شام یا پھر یہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دے نیت کر کے جو بھی بیماری ہو انشاءاللہ العزیز بہت جل اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائیں گے وہ عمل کیا ہے چھوٹا سا وظیفہ ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل یہ چند الفاظ ہیں حسبن اللہ و نعم الوکیل یہ ہر مسلمان ہر چاہ آدمی آسانی سے یاد بھی کر سکتا ہے کرنا کیا ہے آپ نے صبح اور شام بہتر تو یہی ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک سو بیانویں مرتبہ اس کو پڑھیں پڑھنے کے بعد مزیز کو پڑھ کر دم کر کے پانی پلائیں یا پھر مریض کے اوپر دم کر دیں مریض خود اگر ہر نماز کے بعد ایک سو بیانوے دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے تو بہت جلدہ فاقہ ہوگا ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے کم سے کم سبھا اور شام 192 مرتبہ پڑھنے کا معامول بنائیں چند دن عمل کریں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو آفاقہ ہو جائے گا